جمہو کشمیر جو بڑھ رہی ہے اور ایجوکیٹڈ یوت جو اس وقت ڈومیسائل سیٹیپکیٹ کے چکروں میں پڑھا ہوا ہے اور دوسرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے پچاس ہزار وکینسیز پوسٹ آناؤنس کی تھی بائی دہ سینٹر اور دہ سٹیٹ ایڈمیسٹریشن ان کو جلد سے جلد پورا کیا جائے فیل کیا جائے اور جمہو کے ساتھ ہمیشہ ایک ڈسکرمنیشن ہوتی رہی ہے بڑے پرجیکٹ ہمارے آج تک دورے ہیں جن میں طبی کا آرٹیفیشل لیک دوسرے جو ٹوریزم ڈپارٹمنٹ میں ہماری ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے تھی ہمارے ایسے سپارٹس ہیں پکنک سپارٹس ہیں ہل سٹیشنز ہیں جو ابھی تکڑا ٹوٹل انڈر ڈیویلپمنٹ ہیں آج ہم ایک اور بات جو بڑی ضروری سمجھتے ہیں آپ سے میڈیا کے تھو آپ کے دوارہ ہم یہ کنوے کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے ہی سنگٹھن کے کچھ ہمارے ہی سنگٹھن کا نام لے کر چندہ وصول کر رہے ہیں چھڑی یاترہ کے نام پر جو ماہ اکتوبر میں شروع ہوتی ہے اور ماتا بحشن دیو جی کے دربار تک جاتی ہے اس چھڑی یاترہ کا آپ کو سب کو یہ اور ساری پبلک کو اسمات کا علم ہے کہ اس سال کوویڈ نائنٹین کے حالات کی وجہ سے یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کہ ایک اتنا بڑا پرسیشن ایک اتنی بڑی یاترہ اتنے بڑے لوگ گیدرنگ کٹھے ہو جائیں اور ایک یاترہ ایک پرسیشن کے روپ میں وہ ماتا بحشن دیوی کے درشنوں کے لیے جائیں لہٰذا اس کے نام پر in the protect of this چھڑی یاترہ some i can say this thing that some persons are collecting funds and donations تو جو میں آج clear کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک نہ تو گورنمنٹ نے کوئی permission دی ہے نہ اس کا کوئی ایسا لگتا ہے آنے والے وقت میں کہ وہ permission ملے گی نہ وہ permission ہے ابھی لیکن فنڈز کی جو collection چل رہی ہے ہم اس کو ہمارے پاس کچھ لوگوں کے آئے ہیں phone آتے ہیں industrialist کے آتے ہیں business establishment کے آتے ہیں جنرل public سے بھی آئے ہیں کہ اگر چھڑی یاترہ نکل ہی نہیں رہی ہے گورنمنٹ نے ابھی تک ایسا کوئی الان یا ایسی کوئی بات کہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی gathering ہوگی یا اتنے بڑے لوگوں کے لیے ہم permission دیں گے تو لہٰذا اس case میں کچھ لوگ چند لوگ اگر وہ donation یا کٹھا کر رہے ہیں چھڑی یاترہ کے نام پر میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط بات ہے موسیقی موسیقی